فوٹو شاپ 2020 کی کلاس نمبر ساتھ بنانے لگا ہوں اور آج ہم نے سیکھنا ہے کراپ ٹول اور یہ میں نے مختلف امیجز اوپن کر کے رکھے ہوئے ہیں یہ ایک دو تین چار اور یہ میں نے آج تھوڑا ساز کا جو یوزر انٹر فیس ہے وہ یہاں پر ایسے ارینج کیا ہوا ہے میں نے اس پر رکھا ہوا یہ والا جو آپشن ہے نمبر سیکس والا تو اس لیے کہ میں نے تھوڑی ملٹیپل امیجز اوپن کیے تھے اور آج آپ کو ایک چیز اور بھی بتاتا چلوں ایک تو یہ دیکھیں میں نے بھی کنٹرول زیرو پریس کیا ہے کنٹرول اور بلاس زیرو کی بورٹ سے کنٹرول اور جو زیرو جو نمبر ہوتے ہیں نا وان ٹو سری یہ زیرو پریس کیا ہے تو یہ ہو گیا جی فٹ آن سکرین اور یہ ہو گیا جی فٹ آن سکرین اور یہ بھی فٹ آن سکرین ہو گیا یہ بھی فٹ آن سکرین ہو گیا اچھا اب یہ دیکھیں اس کو میں میں فٹ آن سکرین کراتا ہوں یہ جو ماری پیشلی کلاسوں میں ہوتا رہا ہے یہ فٹ آن سکرین تو ہو گیا ہے اس کو میں ایسے کر کے مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے ایسے ایسے کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہو جائے بڑا اور بغیر کچھ کی ہے تو میں نے کی بورٹ سے ایف پریس کرنا ہے یہ ایف پریس کیا تو یہ ہو گیا جی بڑا ہو گیا وہ ڈسپلی اس کا بڑا ہو گیا کنٹرول زیرو پریس کرتا ہوں تو ابھی مزید بڑا ہو گیا اور ابھی میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل فل سکرین ہو جائے تو میں نے ایک دفعہ ایف اور پریس کیا صرف ایف پریس کرنا ہے اب میں کنٹرول زیرو پریس کرتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے زوم ہو گیا ہے اچھا میں اس میں ایسے کنٹرول اور پلس کی پلس کا بٹن دبایا ہے مائنس دباؤں گا تو یہ پیچھے جائے گا اور ایف دبایا ہے وہ اپنی اس حالت میں آ گیا اور میں ابھی اس کو دوبارہ کر دیتا ہوں جی کون سا کر دیتا ہوں جی یہ یہ کنسولیٹڈ آل دا ٹیب کنسولیٹڈ آل دا ٹیب یہ ہمارا جس طرح کا پہلے تھا تو یہ آجی کراپ ٹول یہ والا کراپ ٹول کے اندر بھی ہم دیکھیں تو کراپ ٹول کے اندر بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں اب یہ والا ٹول ہے کراپ ٹول اور ابھی میرا ہو گئے کہ کمپیوٹر سلو تو میں اس کو ایک دفعہ کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور جتنی دیر میں یہ پیچھے جاتا ہے تو کراپ ٹول کے علاوہ اس میں ایک اور ٹول ہے پرسپیکٹیو اور پرسپیکٹیو میں بعد میں سکھاؤں گا اور آج کے لیے ویسے میرے حال میں کراپ ٹول ہی کافی ہے اور چل نہ پائی یہ تھوڑا میرے حال میں غصہ کر گیا ہے اور یہ لے دی ہو گئے ٹھوڑا سا غصہ کر گیا ہے اچھا اب کراپ ٹول کی مدد سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں آپ جیسے یہ دیکھیں یہ سنیپ چیٹ میں بنی ہوئی ہے یہ فوٹو شاپ میں نہیں سنیپ چیٹ میں بنی ہوئی ہے ایمج اور یہ ہجی ڈی ایس ایل آر سے بنی ہے اور یہ بھی ڈی ایس الہر سے بنی ہے اچھا آپ یہ دیکھ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کہ کس کیمرے سے بنی ہے تو اس میں ہم اس ایمیج کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر آئیں گے فائل میں فائل میں آنے کے بعد فائل انفو اور آلٹ شیفٹ کنٹرول پلس آئی یعنی آلٹ پلس شیفٹ پلس کنٹرول پلس آئی اس کی شارٹ کٹ کی ہے تو یہ اس کی انفارمیشن بتا دے گا اچھا جی انفارمیشن میں اگر تو کسی نے یہ جو جو پتہ نہیں کون سا موویز اگر اس میں اگر کوئی چاہتا ہے جو بھی میری تصویریں وہ میرے نام سے ہیں تو یہ کیمرے کے اندر آپشن ہوتا ہے وہ اس کو کیمرے کا نام کر دیتے ہیں اچھا جی کینن ہے جی کیمرہ اور کینن ہے جی ای او ایس فائل ڈی مارک تھری یہ اس کا سیریل نمبر ہے لینڈ اس میں لگا ہوا ہے ففٹی ایم ایم کا اور جو سیریل نمبر اس کا یہ ہے اور میری آگیا جی کال میں پہلے کرتا ہوں کال کو کٹ میں بھی آتا ہوں دوبارہ جی تو ویلکم بیک تو ہم دیکھ رہے تھے کیمرہ ڈیٹا اس میں تھا یہ سارا ہوگا تھا کہ کینن 5 ڈی مارک تھری اور یہ کیمرہ ہے اور اس کا جو فوکل لینڈ ہے وہ ہے ففٹی ایم ایم یعنی جو کیمرے کا لینڈ ہوتا ہے اور اس کا ایکسپوزر کتنا ہے ایکسپوزر یہ ہوتی ہے اس کی سپیڈ اور یہ ہوتا ہے اس کا آئی ای ایس او اور یہ اس کو ہوتا ہے اپرچر یعنی یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے تصویر بنتی ہے اور اگر اس کا ایمیج سائز دیکھیں تو اس کا ایمیج سائز ہے فائی سیون سکس زیرو بائی تھری ایٹ فور زیرو یعنی ہم جو ایچ ڈی کا سائز ہوتا ہے اس کا وہ ہوتا ہے انیس بیس بائی دس اسی اور فور کے میں چلے جائیں تو آپ اسی کو ڈبل کر لیں یعنی انیس بیس کو انیس بیس کو ضرب دیں دو سے اور دس اسی کو بھی ضرب دیں دو سے پھر یہ ایکزیکٹ تو نہیں ہوتا اس کا تھوڑا زیادہ ہی ہوتا ہے اور اصلاف سکس کے اور ایٹ کے وہ ہائر بات کی باتیں ہیں اور اس میں کیا جی کہ ریزولوشن اس کی سیونٹی ٹو پکسلز ہے اچھا یہ جی دیکھئے اگر ہم اس تصویر کو اپنی مرضی کا سائز دینا چاہیں تو ہم کراب ٹول کی مدد سے دے سکتے ہیں اور اس میں کچھ خاص ایسی بات نہیں ہے ریزولوشن اس کی سیونٹی ٹو ہے اور اس کو موقع کرتا ہوں اور ڈی ایس الار سے جب بھی تصویر بنتی ہے جب آپ اس کو پرنٹ کرواتے ہیں تو پرنٹ کسی ایک خاص سائز میں ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اپرانی زمانے میں جو البام ہوتی تھی کافی پہلے جو جمبو سائز فوٹو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا فور سکس یعنی آپ کی گھار میں جو چھتیس جب نیگٹیو والے کیمرے ہوتے تھے تو چھتیس تصویریں ہوتی تھی جس کی پہلے ڈویلپنگ ہوتی تھی پھر پرنٹنگ ہوتی تھی اور وہ پھر چھتیس تصویر ہوتی تھی چھوٹی فور سکس پھر اس کے بعد آیا فائیو سیون پھر سکس نائن پھر اس طرح آٹھ ڈا ساٹھ بارہ بارہ چوبیس بارہ چھتیس اس طرح پھر آپ انلارجمنٹ بھی آپ آگئے ہیں تو یہ ہر اس کا ہم نے سائز بنانا ہے اچھا ایک تو یہ سائز ہے دوسرا ہم کراپ ٹول کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا میں آتا ہوں جی کراپ ٹول میں تو یہاں پھر اگر آپ اوپر دیکھیں تو کچھ اس کے پریزنٹس ہیں اچھا یہ انیس بیس بائی دس اسی یہ میں نے اپنی ویڈیو کے حساب سے میں نے سیٹنگ کی ہوئی اور اس کے ریزولوشن رکھیا ہے پکسلز میں ریزولوشن اس کے میں نے تین سو رکھیا باقی یہ پکسلز میں اس کا سائز ہے انیس بیس بائی دس اسی اور اس کو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی پوٹریٹ موڈ میں تو میں اس کا اگر موڈ چینج کرنا چاہوں تو میں یہاں پر ٹائپ کر بھی کر سکتا ہوں کہ پہلے میں انیس بیس دس اسی کو ادھر ٹائپ کروں اور یہ دس اسی کو میں ٹائپ کروں تو اب یہ ٹائپ کیے بغیر بھی ہم اس کو ایسے سوا이پ کر سکتے ہیں تو سوا이پ کیا تو وہ ہی چینج ہو گیا اور اس کا اگر مجھے ویڈیو کے لئے چاہئے تو ان کو ایسے سیلیٹ کر کے اب میں اس پر کرتا ہوں دبل کلک کیا تو اب یہ امیج ہے یہ پورا پورا جن میں کیا کے اندر میں نے یہ ایمیج رکھنا ہے تو یہ سارے کا سارا آ جائے گا اچھا یہ ہو گیا اب یہ بھی دیکھئے یہ ایک اور ایمیج ہے لیکن اب ایمیج میں اگر آپ کو چاہیے صرف یہ والا حصہ یعنی یہ والا جو پارٹ ہے صرف آپ کو یہ ہی چاہیے تو اس کو ہم اس طریقے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ایسے کر کے ہمیں یہ کیا اور اس میں اب یہاں پر تھوڑا سا فالتوس ہے تو ہم تھوڑا سا اس کو کلک کر کے ادھر بھی کر سکتا ہوں تھوڑا سا نیچے بھی اور اب ہم اس کو یا تو انٹر کریں گے یا ڈبل کلک یا یہاں سے گوڈ ماریں گے اور یہ گوڈ مار دیا اور میرا فیس کیم تھوڑا سا ادھر ہو گیا ہے اچھا جی یہ ہو گیا اب میں کنٹرول زیرو کرتا ہوں تو یہ ہو گیا فٹ آن سکرین اور اس کو میں گرہ ہنڈرٹ پرسنٹ پر رکھوں ابھی یہ ایک تصویر مجھے فٹی پرسنٹ دکھا رہا ہے اور اس کو ابھی سکسٹی پرسنٹ یہ ہے آپ کو نیچے نظر آ رہی ہوگی جیسی میں اس کو ایک دفعہ کرتا ہوں ابھی ہنڈرٹ پرسنٹ پر تصویر دکھا رہا ہے لیکن ہنڈرٹ پرسنٹ پر جب آپ تصویر دیکھیں گے تو آپ کو تھوڑے سے پکسلز پکسلیٹ ہونا شروع ہو جائے گی یہ تو ہے ڈی ایس الار کیا تو اس لیے اس لیے اس نہ پتہ نہیں چلا تو پکسلز کیا ہوتے ہیں یہ بھی اس بھی بتا دوں یہ دیکھیں میں اس کو جتنا زوم ہو سکتا ہے میں نے کر دیا اب یہ تقریباً اس کا کتنا زوم ہو چکا ہے یہ اکائی دھائی سینکڑا آزار دہ آزار یہ بارہ آزار آٹھ سو گناہ اس تصویر کو میں نے زوم کیا ہوا ہے اور یہ جو آپ کو خانے نظر آ رہے ہیں یہ ایکسل میں ہوتے ہیں پکسلز یہ سارے پکسلز ہوتی ہیں اور انہی پکسلز کی مدد سے تصویر بنتی ہیں تو میں تھوڑا سا اس کو بیک آتا ہوں ابھی بھی آپ کو دیکھیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا میں اس کا نیویگیٹر بھی آن کر لیتا ہوں جی اور میں آؤں گا ونڈو میں اور ونڈو میں آنے کے بعد اس کا کتر گیا جی نیویگیٹر اور یہ آگا جی نیویگیٹر اور یہ بھی بتا رہا جی نیویگیٹر کے ابھی آپ کو یہاں پہ واضح طور پر نہیں نظر آ رہا ہوگا ابھی یہاں پر آپ کو اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ ہلکا سا ایک نشان نظر آ رہا ہے ریڈ کا لگا ایک تو میں نے ریکٹینگل پنایا ہے یہ والا نہیں دوسرا اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا تصویر کو پیچھے کرتا ہوں یہ دیکھئے اب آپ کو تھوڑا سا جو ریکٹینگل ہے یہ واضح ہونا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ نیویگیٹر یہ بتا رہا ہے کہ ابھی جو آپ کے تصویر کا یہ والا حصہ وہ ابھی آپ کے جو مین ونڈو ہے اس کے اوپر کھلا ہوا ہے اب دیکھے میں اس میں لے آتا ہوں تو ابھی یہ فیلحال بہت زیادہ زوم ہوا ہوئے تو اس طریقے کے ساتھ ہم اس کو نیویگیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کنٹرول زیرو کرتا ہوں تو اب یہ پورا دکھا رہا ہے کہ یہ فیٹ آن سکرین ہو چکا ہے ہمارا یہ دیکھئے اب میں اس کو زوم کروں گا تو یہ جو جو حصہ زوم ہو رہا ہے اور اس کو میں بالکل انڈ تک لے گیا ہوں تو ابھی صرف آپ کو یہاں پہ شاید نظر نہ آ رہا ہو اور یہ والا مجھے تو نظر آ رہا ہے اور ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا گا کیونکہ میں خود سامنے آگئے میں اپنے آپ کو ادھر نیچے لے جاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھئے میں اس کو تھوڑا سا کرتا ہوں جی یہاں پہ یہ والا ہیسا نظر آ رہا ہے یہ اب ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بالکل نظر آ رہا ہے اور اب میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی اس کو بلکہ تصویر کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کنٹرول اور منس کی مدد سے تو یہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ اب یہ اس کا جو لیمپس ہے اور یہ اس کا ٹاپ اور اس میں میں تو اس تصویر میں آتا ہوں تو اب میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں زوم میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں اس کی نیوی گیٹر کی مدد سے بھی اور یہاں پر آتا ہوں اور یہ آگے جی سٹوری اور یہ آگے جی سینٹو اور یہ جو دل کا نشان ہے اور اس طریقے کے ساتھ بھی ہم اس کو نیوی گیٹ کر سکتے ہیں اچھا تصویر میں نے بتایا تھا کہ یہ پکسل سے بنتی ہے اب یہ دیکھئے اس کو میں جتنا زوم کروں یہ کہاں تک جاتا ہے سپیس کا بٹن دو پایا کلک کیا اور یہ دیکھئے ہاں جی بارہ ہزار آٹھ سو اب یہ سارے کے سارے پکسلز ہیں یہ پکسلز ہی تصویریں بنتی ہیں اور پکسلز بنتے ہیں جی ریڈ گرین اور برو آر جی بھی کلک میل سے کنٹرول زیرو کیا اور اب اس تصویر کو میں بلکہ اس کو میں کلوز ہی کرتے تھا ہوں نیوی گیٹر بھی ہم نے سمجھ لیا اور اب میں ہم نے ایک سائز بنانا ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھئے یہ کچھ ریشو ہے اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ سائز بنانا ہے یہ سکوئر پکسل میں رہا ہے اچھا سکوئر پکسلز کون سے ہوتے ہیں جیسے فیس بک پر آپ پروفائل لگاتے ہیں یا ٹک ٹاپ کی بھی شاید اسی طرح ہیں اور بھی یعنی فیس بک کے لیے بھی اگر آپ کوئی پوسٹ بنا دیں یا انسٹاگرام کے لیے تو ایک بائی ایک ریشیو یعنی اس کا جو تناسب ہے یہ آپ اس کو ڈبل کلک کریں اب یہ انسٹاگرام پر بھی فل سکرین شو ہوگا اور دوسرے پر بھی فیس بک پر بھی یعنی اس آپ کو جب انسٹاگرام پر دیکھیں گے تو کوئی حصہ اس کا کٹ نہ ہوا نظر نہیں آئے گا اس کو میں کنٹرول زٹ کرتا ہوں اب میں آتا ہوں جی یہ آہ 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 فائیو سیون اچھا یہ فائیو سیون ابھی انچس میں دکھا رہا ہے اب یہ تصویر جو ہے یہ فائیو سیون بن گی ہے اگر اس اس فائیو سیون کو میں انسٹاگرام پر اپلوڈ کروں گا تو یہ اتنی اچھی سے اپلوڈ ہو جائے گی لیکن اس کی جو ہے نیچے سے یہ تھوڑا کٹ جائے گا اس طرح پھر آپ کچھ بنے بنائے اپنے یہ اب یہ فورس فور فائف ہے یہ ہے تقریباً ایٹ پوائن فائف یہ اے فور کا سائز بان گیا ہے اور یہ اب دیکھیں اے فور کا سائز بان گیا ہے اے فور چونکہ بڑا ہوتا ہے اور تصویر کراپ ہو کے وہ اس کے مطابق بان گیا ہے اچھا اب یہ تصویر دیکھیں تو یہ تصویر مجھے ہلکی سیٹیڈی لگ رہی ہے تو اب اس کراپ ٹول کی مدد سے ہم تصویر کو سیدھا بھی کر سکتے ہیں میں اس کے لیے یہاں پہ کوئی اور کرتا ہوں سکسٹی نائن کر دیتا ہوں مجھے تھوڑی سیٹیڈی لگ رہی ہے تو اب ٹیڑا جب یعنی کراپ ٹول سلیکٹ کیا جب بھی آپ کریں گے تو آپ نیچے تھوڑا سا ماوس لے کے جائیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ مجھے اگر تصویر بل فرق اس ٹیپ اس طرح چاہیے تو یہ دیکھئے یہ جو اس کا جو باکس ہے اس کے اندر ہم یہ یعنی جو آپ کو نظر آئے رہا ہے اس پر ڈبل کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں اب تصویر بھاکی ٹیڑی ہوئی ہے لیکن اگر ٹیڑی تصویر ہو تو آپ اس کو تھوڑا بہتا سیدھا بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر میں چاہتا ہوں جی کہ اب یہ دیکھیں میرے حساب سے اب تھوڑی ٹھیک ہے یعنی یہ والا لائن دیکھیں یہ والی یہ ابھی اس کے برابر ہو چکی ہے تو اب میں کلک کرتا ہوں تو اب میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے ہم کراپ ٹول کی مدد سے ہم تصویروں کو اگر کوئی مارا فرام ٹیڑا ہو تو وہ بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اس تصویر پہ آتا ہوں اور یہ تصویر آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی کلاسوں میں بھی یہ استعمال ہوتی رہی ہے تو اس کا آپ کے پاس کچھ بنے بنائیں پریزنٹ بھی ہیں آپ کوئی اپنا بھی کر سکتے ہیں آپ جیسے اب 5-7 میں 5-7 کرتا ہوں تو اب یہ بان جائے گا 5-7 اچھا اب مجھے تصویر چاہیے یہ والی حصہ کراپ کرنا ہے اور اس تصویر میں سے کراپ کرنا آپ یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ کر رہا ہوں کراپ تو یہ کراپ ہو جائے گی لیکن یہاں پر یہ سارا حصہ یہ فالک ہوا چکا ہے اور اس کا مجھے ضرورت نہیں اب مجھے میں ایک دفعہ کلک کروں گا لیکن مجھے 5-7 اس طرح چاہیے لینڈسکیپ میں یہ بھی پاٹریٹ موڈ میں ہے تو میں اس کا جو موڈ ہے یہاں سے چین کر دوں گا یہ سوائے پھائٹ اینڈ ویڈ تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے اس طریقے کے ساتھ اور یہ ہو گیا جی اس طرح اور یہ ہو گیا جی اس طرح اور یہاں پر جائیں تو یہ ہو گیا جی اس طرح اچھا یہ دیکھیں یہ سارا کا سارا ہو چکا ہے یہ تھوڑا سا رائے گا تھا اب یہ ہمارا ایک 5-7 کا جو ایمیج ہے وہ بن چکا ہے اور اس مدد سے ہم کافی سارے جو ہے اپنے ہوتے ہیں کوئی سائد یا کوئی جیسے جیسے اب یہ ایک تصویر تھی تو اس تصویر کو ہم نے کراپ کر سکتے ہیں ویسے اور بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر صرف ہمیں ایک ایمیجی کسی بڑی ممیجی اس میں سے کراپ کرنا ہے تو ہم یہ ٹول یوز کر سکتے ہیں اور اس میں ویسے اور ٹول جو پرسپیکٹیو ہے اور باقی یہ سلائس ٹول اور یہ جو ٹول ہیں یہ تو اب جو ویب سائٹ اگر آپ بناتے ہیں ایش ٹی ایمیل کے لیے تو اس میں کام آ سکتے ہیں لیکن فلحال آپ صرف کراپ ٹول یہ آج کا موضوع ہے اور اس سے پہلے میں نے ساتھ تھوڑی سی اور بھی چیزیں بتا دیں اچھا اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اگر کچھ بھی یعنی ہم نے بالکل یہ دیکھے یہاں پر یہ دیکھے ابھی یہ تو کراپ ہوئی تھی تصویر یہ تھوڑا سا ایسا کٹ بھی جا تھا یعنی میں اس کو یہ تھوڑا سا ایسا کٹا تھا ابھی یہ دیکھے اچھا چلیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ایسا کٹا تھا لیکن اب میں چاہتا ہوں جی کہ یہ جو ہے یہ بالکل میں اس کو کلیر کر دیتا ہوں بلکہ اس کو میں ایسے نہیں ایسے کلیر کرتا ہوں یہ کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اب میں نے اس کو کلیر کر دیا اب کلیر کر کے تو میں اس کو آج کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ جو اس کا ایک تناسب ہوتا ہے یعنی ویٹھ رائٹ کا پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جب کسی ایک سائیڈ سے کرتے تھے تو اگر یہاں سے کرتا تھا تو وہ پیچھے سے ہوتا تھا بہت ساری پھر وہی بات ایک پریکٹس کی بات ہے جب آپ پریکٹس کریں گے تو اب میں نے یہاں پہ کوئی سائز اس کا نہیں دیا ہوا صرف ریشو اس کو میں نے کلیر کیا ہوا تو اس کو میں ڈبل کلی کرتا ہوں تو اب یہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ بارڈر آ گیا ہے اس کو میں آزادی سے آرام سے یعنی جیسے ایک لاسو ٹول کو ہم نے فری استعمال کیا تھا تو اس طریقے کے ساتھ کر لیا اچھا اس کی میں ایک اس کو دوبارہ کنٹرول زیٹ کرتا ہوں اور اس میں اگر ہم نے اس کو کوئی بتایا ہوا ہو کہ بھئی ہمیں چار بھائی پانچ کا چاہیے اور اب یہ دیکھیں اس کو میں سوائب کرتا ہوں اور اب میں یہاں سے اگر اس کو نیچے کروں گا تو یہ چاروں سائیڈوں سے برابر ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ابھی بھی اس کا تھوڑا تھوڑا حصہ کاٹ گیا تھا اور یہ تو حیر آپ کی پریکٹس ہے اور آپ کو کون سا چیز نہیں چاہیے وہ یہ ساری چیزیں آپ کی پریکٹس میں ہی ہوں گی اور اس کے لئے میرے حال میں آج کے لئے تنی کافی ہے آج اس کلاس میں اور اگلی کلاس میں ہم نے سیکھنا ہے سٹیم ٹول تو اگلی کلاس میں ہوتی ہے ملاقات